اسلام علیکم سرات مستقیم چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے ایک بریکنگ نیوز شیر کی جاری ہے جو کہ سعودی وزارت عمل نے ویزوں کے بارے میں ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے تفصیلات میں آپ سے شیر کرتا ہوں دوستو میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے آگے شیر لازمی کر دیگا تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ معلومات جان سکیں سعودی وزارت عمل نے اعلان کیا ہے کہ سعودی وزارت خارجہ کے ساتھ بات چیت کے بعد وہ تمام پرائیوٹس کمپنی جنہوں نے مختلف ممالک سے افرادی قوت سعودی عرب لانی تھی اور فلائٹس کے بند ہو جانے کے بعد وہ انہیں نہیں لا سکے ہیں ان تمام ویزے جو کہ پاسپورڈوں پر لگ چکے تھے یعنی ان کی فیس وغیرہ پے کر دی گئی تھی اور وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں ان کی پوری فیس یہ کمپنیاں واپس لینے کا حق رکھتی ہیں اور انہیں یہ واپس کی جائے گی وزارت عمل نے مزید کہا ہے کہ وہ تمام احتیاطی تطابیر جو کہ وزارت سہت کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اس بنیادی فیصلے پر اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے ویزے لگ چکے ہیں مگر انٹرنیشنل فلائٹس کے بند ہو جانے کے بعد وہ سفر نہیں کر سکے ہیں ان کے لیے اہم خبر ہے اور ایسے تمام افراد جو کہ فلائٹس شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں ان کے لیے بھی اہم خبر ہے کیونکہ یہ ویزے جو کینسل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فلائٹس ابھی چلنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس بارے میں مختلف ذرائع سے جو مزید اطلاعات ملی ہیں کہ سعودی وزارت خارجہ سعودی وزارت خزانہ یعنی منسٹری آف فارنف ایر اور منسٹری آف فانینس اور سعودی قومی انفارمیشن سینٹر نے مل کر یہ فیصلہ 18 مارچ 2020 کے اس شائع فرمان کے مطابق کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ غیر استعمال شدہ پاسپورٹ پر لگ جانے بیزوں کی فیز کو واپسی کے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ افرادی قوت جو دوسرے ملکوں سے لانی تھی اور ان کے ویزے ختم ہو گئے ان تمام کمپنیز کو یہ فیز واپس کی جا سکے سعودی حکومت کے یہ اقدامات تمام تر احتیاطی تدابیر جو وزارت سہت کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اسی بنیاد پر کیے گئے ہیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو افرادی قوت سعودی عرب میں اس وقت غیر ملکی افراد موجود ہیں انہیں سے فیل وقت ابھی کام چلانے کے اقدامات شاید نظر آ رہے ہیں اس بارے میں مزید جیسی معلومات آئیں گی دوستو وہ تمام کی تمام آپ تمام حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے آگے شیئر لازمی کر دی گا اپنے قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ